وزرعالہ کی تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں تو اس جیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کی ٹائمنگز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک گم سے ہی ایک جانب اگر بات کی جائے پنجاب کی تو یہاں پر عثمان بزدار کے حوالے سے باتیں پہلے سے ہی ہو رہی تھیں اب خیبر پختونخواہ میں بھی اس حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں عاطف خان صاحب کا بلکل وہ سامنے سب کے دوسری جانب بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی سپیکر بلوچستان اسمبلی بھی علم بغاوت بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پبلیکلی انہوں نے کہا کہ جو وزیرعالہ ہے بلوچستان کے ان کو تبدیل کیا جائے گا گو کہ اب اس سوالے سے بھی ہو رہا ہے کہ شاید سپیکر بلوچستان اسمبلی کو تبدیل کر دیا جائے لیکن یہ اقدام سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیا یہ کوئنسیڈنٹس آپ سمجھتے ہیں تین اصوبوں میں دو میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ایک میں اتحادی ہیں تو یہ کوئنسیڈنٹی ہے یا پھر کوئی اشارہ سمجھتے ہیں آپ کامران یہ جو گہما گہمیاں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں ہم بڑے بے سبرے لوگ ہیں بہت impatient لوگ ہیں آپ traffic دیکھ لو یہ ہے ہماری اوقات کہ جس طرح ہم گاڑیاں چلاتے ہیں موٹر سائکلیں چلاتے ہیں یہی mentality آپ کی political circles میں ہے bureaucratic circles میں ہے دکانوں کے اندر ہے ہر جگہ ہے as a nation کیوں ہم جو آپ کے پاس ایک جب ایک elected نمائندہ آتا ہے اس کو بلکہ چلانے کے لیے ہم اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں جمہوریت آتی ہے کہتے ہیں فوج آجائے فوج آتی ہے کہتے ہیں جمہوریت آجائے ہم بڑے ہی بے سبرے ہیں اور ہم کسی چیز کو چلنے نہیں خود ہی ہم اپنے سسٹم کو disaster کرتے ہیں اور بیٹھا ہوا ہے اس کو کرنے دو کام جب ختم ہو جائے گا یا پرائم نیسٹر چاہے گا کہ ہاں بھئی is not doing the job تو وہ اس کو ختم کر دے گا but why create a sensation and unnecessary حل چل پھر حل چل کے ساتھ ہاں جی ایک گروپ ادھر بن گیا ایک گروپ ادھر بن گیا نشاد صاحب یہ جو تینوں صوبوں میں